اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیچن اینڈ ہونڈ ڈیکور امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے سامنے اور ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں آج کا جو میرا ویڈیو ہے یہ انڈیکشن کوکرز کے بارے میں ہیں تو آج کل کافی لوگ یہ جو پروڈکٹ ہے گھر میں یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو مجھے لگا کہ اس کے بارے میں بھی آپ تک تھوڑی سی انفارمیشن جانی چاہیے تو اس لئے میں نے یہ پروڈکٹ آج چنا ہے تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو انڈیکشن کیا ہوتا ہے اور انفراریڈ کیا ہوتا ہے کچھ پوائنٹس میں نے لیا ہیں چار پانچ پوائنٹس میں بس ان کو کور کروں گا آپ کا زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیکشن کیا ہوتا ہے اور انفراریڈ کیا ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ جو میں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کتنے وارٹس کا انڈیکشن لینا چاہیے وہ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ میں نے یہ لیا ہے کہ اس انڈیکشن کھوکر یہ انڈیکشن کھوکر ہے کیا یہ صحیح ہے یا انفرارل کھوکر جو ہے یا وہ صحیح ہے تیسری بات ہمیں انڈیکشن کھوکر کی جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ انڈیکشن کھوکر جو ہے اس کو کتنا وولٹ ایج شاہیے رہتا ہے اور سب سے انت میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کیا انڈیکشن کوکر صحیح ہوتا ہے یوز کرنے میں جو ہمارے تریڈیشنل ہیٹرز تھے ان سے یہاں میں وہی تریڈیشنل ہیٹرز جو تھے وہ یوز کرنے کے تو سب سے پہلے آپ دیکھئے انڈیکشن کوکر یہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے اس میں کافی سارے موڈلز آتے ہیں تو جو میں نے آج بیک مین کا یہ موڈل لیا ہوا ہے انڈیکشن کا یہ دکھنے میں کچھ ایسا آتا ہے اس کا جو لک ہے وہ بھی بہت صحیح ہے اس میں جو ہے ڈبل سائیڈ ہینڈل آتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک سٹینڈ ملتا ہے اور یہ ٹچ سکرین میں ہوتا ہے اور اس میں جو ہے یہ جو گلاس اس پہ لگائے یہ ہیٹ رزسٹنٹ ہوتا ہے ہائی ہیٹ رزسٹنٹ ہوتا ہے اس میں بریک ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں اور کسی کسی کیس میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کی انڈیکشن کیا ہوتا ہے اور انفرارد کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو انڈیکشن ہوتا ہے جی وہ سب سے پہلے آیا تھا جب یہ نئے نئے موڈل آئے تھے تو اس تائم پہ انڈیکشن آئے تھے پہلے ان میں کیا رہتا تھا ان میں بس انڈیکشن کوکر کے ہی برتن لگتے تھے تو جن میں نیچے سے انڈیکشن بارٹم رہتا تھا تو وہ برتن اس پہ لگتے تھے جو کی مہنگے بھی آتے تھے تو اس کے بعد دیرے دیرے جب ٹیکنالوجی آئی تو اس کے بعد انفرارڈ کوکر آنے لگے جو کی یہ آپ کے سامنے ہیں تو اس پہ آپ ہر طرح کے برتن جو آپ کے گھر میں ہوں گے جیسے کوئی بھی سلور، کوپر، سٹیل جو بھی برتن ہو آپ وہ اس پہ لگا سکتے وہ برتن آسانی سے آپ کے گھر میں بھی ہوں گے مارکٹ میں بھی ہلکی ریٹ کے ملتے ہیں جو انڈیکشن بارٹم کے برتن رہتے تھے ان سے دوسری بات یہ جو یہ انڈیکشن کوکر ہے یہ سنسر بیسز پہ رہتا تھا اور جو یہ انفرارڈ کوکر ہے یہ ہیٹ بیسز پہ رہتا ہے دوسری بات یہ جو اس میں وارٹس آتے ہیں وہ بارہ سو، سولہ سو، دوہزار وارٹس کے آتے ہیں لیکن آپ کو اس کے ساتھ جو ہے دوہزار وارٹ پہ جانا چاہیے کیونکہ اس کی جو ہیٹ رہتی ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس ہیٹ سے کیا ہوگا اس میں جو آپ کھانا وغیرہ پکا ہوگے وہ بہت جلدی تیار ہو جائے گا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو وولٹیج کیا چاہیے تو اس میں جو منیموم وولٹیج ہیں وہ دیڑھ سو سے سٹارٹ ہوتی ہے 180, 200, 220 وہ ویری کرتا ہے کمپنیز کے اوپر لیکن یہ جو یہ والا موڈل ہم نے بنوایا ہے یہ ہم نے پٹیکیولر ایک ریجن کے لیے بنوایا ہے تو اس میں آپ کو جو ہے منیموم جو وولٹیج ہونا چاہیے پیچھے سے وہ 100, 100, 100 سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر 220 تک یہ بھی کر لیتا ہے اس کے بیچ میں جتنا بھی آپ کا وولٹیج ہو تو اس پہ یہ چل جائے گا نارملی 150, 180, 200 رکوائر ہوتا ہے ان کو چلنے کے لیے تیسری بات یہ جو ہماری ٹریڈیشنل ہیٹرز تھے جیسے ہماری ماں بہنیں آج یوز کرتے ہوں گی تو ان میں وہ کوئلس وغیرہ کا سسٹم رہتا تھا اگر ان پہ دودھ گرتا تھا تو سمیل آتی تھی سبزی گرتا تھا اسے گند مچ جاتی تھی کچن میں تو یہ ان سب سے جو ہے الگ موڈل آتا ہے یہ آج لیٹس ٹیکنالوجی کے ساتھ آتا ہے ٹچ سکرین میں آتا ہے اس بھی ڈسپلے اور اس میں جو ایک کرنٹ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس میں یہ جو بٹن ہے یہ ٹچ والے آتے ہیں اس میں LED ڈسپلے آتی ہے یہ جو سوچ ہوتا ہے یہ سوچ کنٹرول ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک جالی آتی ہے یہ اچھا لک بھی ہمارے کچن میں جو ہے وہ دے دیتا ہے تو اگر آپ مجھ سے پوشنگے کیا ہمیں انڈیکشن کے لئے جانا چاہیے تو میں آپ کو دریکٹلی کہوں گا کہ انڈیکشن کو چھوڑ کے آپ انفراریڈ کی طرف جائیے کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو جو بھی برتن آپ کے گھر میں ہے وہ آپ یوز کریں گے باقی اگر آپ انڈیکشن لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو نئے برتن لینے پڑیں گے یہ انڈیکشن اور انفراریڈ کا سب سے مینڈ ڈفرنس ہے تو یہ کچھ جانکاری تھی آپ کو انڈیکشن کوکر کے بارے میں جو میں نے آپ تک لی اگر آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو انفراریڈ کوکر ہی مانگے تو انڈیکشن کوکر نہ لے تو یہ کچھ ویڈیو تھی اس بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے give it a thumbs up اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ کے میری شاپ پہ آتے ہیں تو میں آپ کو ان پروڈکٹ پہ اچھا کھا سا ڈسکاؤنٹ دے دوں گا اگر یہ ویڈیو آپ میری فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں اور اگر یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں باقی ویڈیو اچھا لگائے تو give it a thumbs up